اسلام علیکم ناظرین ناظرین بات کریں گے آج کے دن مارکٹ کے حوالے سے ہے مارکٹ ہم دیکھ رہے ہیں آج نیگٹیو ٹریجکٹری پرفارمنس لاز ڈے ہے ایک کریکشن موڈ ہے اس ویک کے اندر تھوڑا سا چاپی بیہیوئر دیکھا گیا ہے ایک والیٹائل مارکٹ اس لیے بھی ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ گوڈ نیوز کی ایکسپیکٹیشنز ہے بٹ اگر ایکانومک نمبرز کے حوالے سے بات کریں تو یہاں پہ نمبرز رہے وہ کافی حد تک آگے جاتے ہوئے یعنی کہ align ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کچھ چیزیں ہیں جو اور جو ہماری ضروریات ہیں سپوز اگر import کا بند ہونا ہماری ضرورت تھی اس وقت تو بند کیا گیا default کو بچایا گیا اب import کھول دی گئے ہیں اب IMF نے بھی یہ کہا ہے کہ آپ businesses کریں طریقے سے تاکہ آپ کے ملک کی economy بڑھے آپ کیا سمجھتے ہیں as a neutral answer کیونکہ انہوں نے تو one sided one sector کی طرف importer ہوتے ہوئے انہوں نے answer دیا ہے آپ پلیز ایک neutral way میں answer دیں جی شکریہ جہاں تک textile کی بات ہے وہ تقریبا ہمارا 60 فیصد ہم جو export کرتے ہیں وہ textile industry سے ہی کرتے ہیں بگر اگر آپ ہماری textile industry کا دیکھیں کہ جو اس کی export ہے وہ بہت زیادہ tied ہے cotton کی international price سے اس کا مطلب ہے کہ ہماری textile میں کوئی ایسا value addition نہیں ہے کہ جس پہ ہم کوئی کر سکیں یعنی کہ جب cotton کی international price بڑھتی ہے تو ہماری export بھی بڑھ جاتی ہے یعنی کہ value میں بڑھ جاتی ہے جب cotton کی international price گرتی ہے تو ہماری جو ہے وہ price بھی گر جاتی ہے اوپر سے یہ بھی درست ہے کہ ہماری textile industry سے بنی تھی کہ ہماری local cotton ہوتی تھی اب ایک دو سالوں سے cotton ہو بھی نہیں رہی ہے اس سال البتہ expected ہے کہ ایک bumper crop ہوگی جو ہمیں raw material کا advantage تھا وہ بھی نہیں ہے بگر کہ میں تمام چیزوں کو ہٹا دوں ساتھ میں تو آپ یہ دیکھیں کہ کئی ایسے ممارک ہیں کہ جو cotton بناتے ہی نہیں ہیں ان کے پاس کوئی cotton نہیں ہے اور ان کی export بڑھتی چلی جاری ہے اور وہ value addition بھی کر رہے ہیں کہ جیسے بنگلہ دیش کی ایک مثال ہے جس دوران ہماری cotton کی جس دوران ہماری نے textile کی export گری ہے اسی دوران انڈیا اور بنگلہ دیش کی export بڑھی ہے تو یعنی کہ جو serious چیز ہیں نا دیکھنے کی وہ یہ ہے کہ ہماری textile industry میں value addition کیسے آئے اور کس طرح سے کیا جائے تو یہ ایک genuine challenge ہے کہ جو کہ ہمیں textile جو industrialist ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہمیں competitive بننا ہے ہمیں آپ tariff same دیں جو region میں tariff چل رہا ہے ایک عرصے تک انہا tariff دیا گیا جیسے یہ بول رہنا کی دیا کیا ہے آپ یہ بتائیں تو مرات میں جب ہم بتائیں subsidize جب budget آتا تھا تو آپ کو یاد ہوگا سب سے پہلے subsidy کا نام لی جاتا textile sector کا نام دیا جاتا جو مرات ہیں وہ export جو سے export oriented industry کو جو مرات ہیں تقریباً وہی textile کو ہیں یعنی کہ اس میں جیسے فارما ہے food ہے ان کو بھی وہی ہیں مطلب ان میں کوئی یعنی کہ electricity ہر ایک کے لیے آئی ہے بلکہ جو critical issue ہے نا ہماری textile industry کا وہی ہے کہ اس میں value addition کم ہے اور جب تک value addition نہیں ہوگی ہم اس میں کوئی یعنی کہ ہم کوئی خاص کوئی ایک major player نہیں ہو سکتے تو یہ ایک challenge ہے باقی جو امین صاحب نے فرمایا وہ بالکل درست ہے کہ ہماری بجلی کی عقیمت بہت زیادہ ہے region میں سب سے زیادہ ہے بلکہ ہم اس کی کوئی justification نہیں ہے ہمیں اس کا کچھ کرنا چاہیے اور یہ بڑا اچھا ہے کہ اس بار جو energy minister بنے ہیں interim government میں وہ بڑا sensible صاحب ہیں اور وہ امید ہے وہ اس پہ کچھ توجہ بھی دیں گے کہ اس کو کیسے کیا جائے رائے رمین صاحب کو جائے اچھا میں اس پہ ایڈی کرنا چاہتا ہوں دیکھیں راو میٹیل آپ نے بنگلہ دیش کا کہا تو وہاں پہ راو میٹیل جو اس پہ ڈیوٹیز زیرو ہیں تو یہاں پہ ہم جو راو میٹیل امپورٹ کر رہے ہیں تو ہمیں سیل ٹیکس بھی دینا پڑتا ہے انکم ٹیکس بھی دینا پڑتا ہے دوسری چیزیں بھی دینی پڑتی ہیں تو وہ زیرو ہونا چاہیے جب آپ کہتے کہ نیسیسٹی انڈیسٹری کو آپ نے سپورٹ کرنا ہے تو وہ جو مٹیریل ٹیکسٹائل سے ریلیٹی جس میں use ہو رہا ہے ڈائنگ پہ use ہو رہا ہے یا فینشن پہ use ہو رہا ہے اس پہ تو زیرو ڈیوٹیز ہو رہی چاہیے زیرو سیل ٹیکس ہونا چاہیے کیونکہ اس کی کسٹ کم ہوگی تو جب ڈیوٹیز اور ٹیریف ہٹ جائیں گے تو اس لئے اس کی کسٹ کم ہو جائے گی جب ڈیوٹ کی کسٹ کم ہوگی تو آپ ویابل ہو جائیں گے یہ چیزیں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے ٹیریف سو سپیسیفک انڈیسٹری سے چلے اگر ٹیریف سے apart from ٹیریف ٹیریف سے ہٹ کے تھوڑا سا بات کرتے ہیں اگر ویالیو ایڈیشن کی بات کریں تو ٹیکسٹائل سیکٹر میں اتنا پوٹنشل ہے پاکستان میں ایک پیکپون تصور کیا جاتا ہے کہ سپورٹ کے حوالے سے بات کریں بہت سارے بڑے برینڈز یہاں سے اپنا پروڈکٹ لیتے ہیں اور اس کے اوپر جس ٹیگ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ مارکٹ میں لے آتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو بھی وقت آگیا ہے کچھ ویالیو آئیڈرٹ کچھ برینڈز کے حوالے سے کام کرنا چاہئے کیونکہ ڈینم تو پاکستان کا پوری دنیا کے اندر مشہور ہے دیکھیں بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ اور پروڈکٹ بھی آپ کو ایڈ کرنے پڑیں گے ٹیک سٹائلز ریلیٹڈ آپ پہ جیکٹ جاتے ہیں کتنی چیزیں ایسی ہیں جو آپ نے بتایا کہ برینڈز کی ہیں وہ برینڈز کو اگر یہاں مینیفیکچر ہونا شروع ہو جائے تو ہمیں تھوڑا سا سٹیڈی کرنی کی ضرورت ہے تھوڑی سی ورکنگ کرنی ہے ہم وہی مارکٹس ہم نے چار پانچ مارکٹس پکڑی مارکٹس کو میں اور دیکھنا ہے ایکسس کرنا ہے کون کون سی مارکٹس میں یہ کہوں گا ایمن جو ہمارے کمرشل اٹیچیز ہوتے ہیں جو ایمبیسی کے ان کو ٹریڈ والوں کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے وہ وہاں پہ لوگوں کو آپ کو یہاں کے بزنسمن کو ہیلپ آؤٹ کریں اور وہاں سے بتایا کہ کیا رکوارمنٹ ہے کہ وہ اگر وہ ایکٹیف ہو جائے تو کافی چیزیں آپ کی نئی مارکٹس آپ کو مل سکتی ہر جگہ آپ کی ایمبیسیز ہیں ہر جگہ آپ کے ٹریڈ کے بندے بیٹھے میں تو وہ میرا خود ایکسپیرینس ہو چکا ہے میں ایک دو جگہ پہ گیا لیکن مجھے وہ ریسپونس نہیں ملا ٹریڈ اٹیچی سے مجھے کوئی اتنا ریسپونس اچھا نہیں ملا میں بتاؤں گا نہیں کس کنٹری میں لیکن وہ بات نہیں جو ہونی چاہیے دوسری کنٹریز آپ دیکھ لیں چائنا کے دیکھ لیں یہاں پہ جیسے سفیر بیٹھے میں ان کے ٹریڈ والے بندے بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں وہ ایکٹیو ہی نہیں ہے چلیں حسن صاحب پھر اگین ایک کرٹیکل آنسر میں اس چیز کو ہائیلائٹ نہیں کروں گی آپ مجھے یہ بتائیں کہ فنانس ٹیم کے حوالے سے بھی بات کروں گی پھر میں آگے پروگرام کو بڑھاؤں گی اگری کلچر کے تھو کچھ پروگرامز کچھ انیشیٹیوٹس تھے جو ابھی گورمنٹ نے سٹارٹ کیے تھے انٹرم سیٹ اپ میں بھی ایک یہی تسلسل کو قائم کرنے کا کہا گیا ہے آپ سمجھتے ہیں کچھ بولڈ ڈیسیزنز بھی لیے جائیں گے جس کی ورہ سے جو ہمارے کچھ ایشیوز تھے وہ سوٹ آؤٹ ہوتے وے دکھائی تھے ہیں جی میں امید تو رکھتا ہوں جو کہ جو انٹرم گورمنٹ ہوتی ہے اس کا منڈیٹ تو صرف ہی ہوتا ہے کہ وہ ایک ترمیانی پیریٹ کے لیے جو ہے وہ دیکھے اگر اس کے پاس کوئی پولٹیکل پارٹی نہیں ہوتی انہیں کوئی پولیسی ڈیسیشن نہ لے مگر کیونکہ یہ انٹرم سیٹ اپ کچھ عرصے کے لیے ہے تو میں توقع رکھتا ہوں کہ اس میں کچھ ڈیسیشنز یقیناً ہوں گے اور سپیسیفیکلی میں یہ بتاؤں کہ جو ڈاپٹر شمشاد ہیں وہ انہوں نے ان کا بہت اچھا تجربہ بھی ہے پھر واپس آنے کے بعد بھی وہ مختلف کمپنیز کے بورٹ پہ رہی ہیں ابھی چیئر پرسن تھی ہاں پر سٹاک شنچر پرسن ہے تو ان کا بہت ہی ویل راونڈڈ ایکسپیرینس ہے تو مطلب وہ یہ نہیں ہیں کہ ان کو پتا نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے تو وہ بہت ہی اور وہ کام کرتی ہیں تو مجھے امید ہے کہ وہ بالکل ایسے کوئی ڈیسیشنز لیں گی جس کو ہم کہہ سکیں کہ پولیسی ڈیسیشن ہے اور اس کا فائدہ بھی ہوگا اور پولیسی ریٹ کے اندر بھی فلیکسیبیلیٹی آئے گی کیونکہ ان کا پاسٹ ایکسپیرینس کی راہ ہے کہ انہوں نے پولیسی ریٹ تھوڑا سا فلیکسیبل رکھا ہے پولیسی ریٹ کے حساب سے تو میں کوئی گمان نہیں رکھوں گا کیونکہ ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں وہ ایکانومیسٹ ہیں تو وہ بالکل اس کے مطلب وہ ٹیکنیکالٹیز پہ جائیں گی تو جب تک ہم انفلیشن کو کچھ قابو کر کے نیچے نہیں لائیں گے پولیسی ریٹ میں میرے نہیں خیال کہ کوئی بہت تبدیلی آ سکتی ہے چلیں ہمی ویل سی آنے والے دنوں میں بھی کافی پولیسیز بلکہ بڑھ سکتا ہے شورٹ ٹرم میں اکی بڑھ سکتا ہے this is the breaking news بات ابھی تک کی جو خبریں وہ یہی کہا جا رہا ہے کیونکہ last time بھی status quo رکھا گیا ہے میں ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گی آپ سے حسن صاحب ایک چیز یہ ہے کہ agriculture کے حوالے سے agriculture sector SIFC کے تھوڑے ایک بڑا decision دیا گیا کہ اب agriculture sector کو boost کرنا ہے we have a lot of human population 25 crores کی ہماری population اور اس کے اوپر پھر ہمارا agriculture import کرنا which is very alarming اس کے اوپر بقاعدہ SIFC بنائی گئی اسی وجہ سے اسی اہت کے ساتھ کہ اب آنے والے دنوں میں ایک اچھا agriculture output ملے آپ سمجھتے ہیں کہ اب agriculture کے اوپر جو کام ہوتا ہے وہ پاکستان میں اب you know value addition کے حوالے سے کیسا ہے وہ دیکھیں جو SIFC جو initiative وہ تو farming سے related ہیں جو کہ ہم نے سنا ہے وہ بھی خوش آئند ہے کیونکہ پاکستان جو ہے باہستہ اینت food importer بن چکا ہے اور پچھلے سال بھی جو ہے باوجود اس کے کے امپورٹ پر restriction تھی ہم نے food زیادہ امپورٹ کیا food اور food products امپورٹ کیے اور روز مرہ کی لا تعداد ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ پاکستان میں پہلے ہوتی تھی اب ختم ہو چکی ہیں کہ جیسے ادرک ہے تو ہم تقریباً 95% ادرک امپورٹ کر رہے ہیں ہم on and off پیاز امپورٹ کرتے ہیں ہم less than امپورٹ کرتے ہیں اس میں ہم deficit ہے جیر ہے وہ بہتی کم رہ گئی ہے پستہ ہے وہ تقریباً ختم ہو گیا بادام کی ہماری فصل جو ہے وہ ہر سال گر رہی ہے اور عام بھی گئی ہو رہا ہے سیپ کی فصل خراب بھی ہماری یہ کیا last year کے damage کی وجہ سے ہوا ہے یا کنسٹنٹی گر رہا ہے اور اس کی کئی وجوہات ہیں ایک وجہ یہ ہے کہ ہماری فارم لینڈ ختم ہو رہی ہے اور فارم لینڈ وہ ختم ہو رہی ہیں کچھ جگہوں پہ پانی کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہ ختم ہو گئی وگر بھار کیف یہ ایک سیریس issue ہے تو ہم جو پہلے food میں self sufficient تھے اب ہم نہیں ہیں اور ہم کئی چیزوں پہ dependent ہیں کہ ہم بلکہ زیادہ تر چیزوں پہ dependent ہیں روز مراکی کے جو کہ import ہوں تو اس لحاظ سے تو ایس ای ایف سی کا بہت اچھا ہے انہی شٹے وے کہ ہم کم از کم کاشکاری میں یا جو پھل پھل سبزیاں اگاتے ہیں اس میں ہم خود کفیل ہو جائیں اور اگر ہم ہو جائیں تو یہ بہت بڑی achievement ہوگی میں امین یوسف صاحب اس میں میں ایڈ کرنا چاہوں گا دیکھے کہ corporate farming کی قاس ضرورت ہے ہمیں اور پلس ہے کہ ہمارے پاس کوئی planning کے numbers نہیں ہوتے کہ چاول کتنا ہوگا شگر کتنی ہوگی کوئی ایسا ایک planning commission ایسا commission بننا چاہیے جو commodities ساری آپ کے پاس کتنی commodities کی آپ کے requirement ہیں اور کتنی آپ کے پاس اگلے والے end میں ہم جا کے پھر import کر رہے ہوتے ہیں اور پھر جیسے جو دام ہوتا international اس پر ہمیں خریدنا پڑتا ہے کیونکہ ہمیں requirement پوری کرنی پڑتی ہے اگر امین صاحب آپ past two years کی بات کرے تو you know better I guess کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنا ایک mismanagement ہوا کہ پہلے ہم نے گندم export کر دی اور پھر دو مہینے بعد ہی ہمیں import کرنا پڑی اور بہت ہی highest payment کے ساتھ تو یہ تو ایک issues تھے administrative issues تھے اس پہ regulator ہونا چاہیے جو regulate کرے کھلا آپ چھوڑ دیں گے تو obviously وہ تو کہیں بھی ہوگا اس کو regulate کرے اس کے پورے numbers ہونے چاہیے اور اس کو کوئی accountable ہونا بن تھا کوئی ایسا commission بن جائے کوئی ایسا ادارہ بن جائے اس میں private لوگ بیٹھے ہوئے ہوں چمبر سے لے لے فیڈریشن سے لے بزنسمن لے لے وہ اس کمیٹی میں ہو اور اس کو پورا دیکھیں آپ کے پاس جب تک یہ ہمیشہ رولتے رہیں گے ہم آگے جا کے بھی کیونکہ ہمارے پاس دیکھیں جب تک numbers نہیں ہوں گا آپ کو پتا کیسے جلے گا آپ کی population کتنی آپ کی demand کتنی آپ کی supply کتنی ہے اسی وجہ سے ایک اور بھائی نے بتایا کہ جو فارمنگ میں مسئلہ ہے کہ لوگ وہ کاش نہیں کرتے جس میں زیادہ پروفٹ ہوگا اسی کو کاش کر رہے ہوتے کاشکار بھی دیکھ رہا ہوتے کہ مجھے زیادہ پروفٹ ملے میں وہ فصل لگا ہوں وہ نہیں لگا ہوں جس میں مجھے نفع نہیں ملے تو یہ ساری چیزیں بھی ہیں فرٹلائزر میں آپ کو incentive دینے پڑیں گے آپ کو educate کرنا پڑے گا فارمنگ کو educate ہم نے کیے ہی نہیں exactly جب ہی تو اسی کا ہی تو پرپس تھا کہ SIFC بنایا گیا اور یہی ایک امید تھی کہ SIFC کے ثروہ agriculture کو سب سے پہلے boost کیا جائے گا میں value addition کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گی کہ وہ products آپ نے کہا کہ کچھ food products یا کچھ fruits ہمارے ملک سے کم ہوتے جاری ہیں ان کی crops حسن صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم new products کے پیچھے بھی ابھی تھوڑا سا جا رہے ہیں جائے olives ہے جائے strawberries ہم نے بہت ساری ایک اچھی کر لی ہے fruits کے اندر تو کیا ہمیں پرانی جو ایک روایتی ہماری چیزیں تھیں ان کے اوپر بھی focus کرنا ہے یا پھر اس سے value edit کی طرف ہمیں جانا چاہیے ہمیں پرانی پر focus کرنا ہے دیکھیں ہمیں جو سب سے بڑا میرے خیال سے challenge ہے نا وہ یہ ہے کہ جو spices ہیں اس میں ایک آدھ کے علاوہ بالخصوص مرچ کے اور وہ بھی گر رہی ہے ہمارے پاس جو ہے وہ پاکستان میں کوئی ہوتی نہیں ہے یعنی کہ اگر آپ کوئی بھی مشہور برینڈ کا نہاری کا مسالہ دیکھیں اس میں دو چار چیزوں کے علاوہ باقی سب imported ہے اچھا اگر ہم یہی بات پڑھو سی ملک کے دیکھتے تو cardamom ان کی ایک basic product ہے اور وہ پوری دنیا میں export کرتے ہیں ان کے علاوہ کوئی اور country نہیں کرتا اور یہ بڑی ایک نیش آئیٹم اور expensive آئیٹم ہماریاں بھی ہے مگر جو ان کیاں جو ہے انہوں نے ان کا جو انڈیا کا south ہے اس میں انہوں نے وہ ہمیشہ سے مطلب صدیوں سے وہ spice کا ایک center تھا دنیا بھر میں اچھا اور وہ ظاہر ہے کہ انہوں نے مطلب جو ان کو credit دینا چاہیے کہ انہوں اس کو continue کیا اور اب وہ بالکل ایک بہت بڑے مطلب spice کے جو ہے اور value added spices کے بالکل ایک super power بن گئے اس میں اچھا تو ہماریاں جو spice تھی وہ بھی ختم ہو گئی اچھا تو ہمیں تو ہماری تو ابھی spice کے حوالے سے اگر ہم چلیس کی بات کریں تو چلیس تو ابھی start ہوا ہے چائنا سے ایک مویو بھی سائن ہوا ہے کہ اب ہم ایکسپورٹ کریں گے چائنا مطلب پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک چلی کو ایکسپورٹ کر دینا اگا کہ کوئی بہت قابل تعریف بات نہیں ہے اس میں value addition ہونا چاہیے اور جو چلی کو کر بھی رہے ہیں تو اس میں پاکستان جو ہے ایک زمانے میں سیکنڈ یا تھرڈ لارجس پروڈیوسر تھا چلی کا اب سیونت اور ایٹھ ہو چکے تو اور جیسے ویتنام پاکستان سہاد چلی پروڈیوسر رہے تو وہ ٹھیک اچھی بات ہے چلی کی گئی مگر جو باقی چیزیں چلی کی اور اس کی نئی ویرائیٹیز ہیں وہ نہیں ہیں یعنی کہ چلی کی جو ہے نا جیسے چلی سے بہت چاری value addition ہو سکتی ہے مثال کی یہ value addition ہے ایک یہ value addition ہو سکتا ہے کہ آپ نے چلی سے oil نکال لیا تو یہ اور value addition ہو گئی ایک یہ value addition ہو سکتی کہ چلی سے اس کو концентrate کر دیا یہ اور value addition ہو گئی ایک یہ ہے کہ چلی سے رنگ الگ کر دیا تو یہ ہو گئی اب باہر میں اور ایسی چلی ملتی ہے کہ آپ لے سکتے ہیں کہ اس میں ذائقہ ہے مگر رنگ نہیں ہے یا رنگ ہے مگر خوشبو ہے یا صرف خوشبو ہے اور دونوں نہیں ہے یعنی یہ سب value addition اور یہ high value addition ہے تو ہمارے وہ کوئی industry نہیں ہے ہمارے نہیں نہیں یا بہت کم ہے نہیں سرے سے سفر اسی طرح سے نیم کی میں اگر آپ کو مثال دوں تو پاکستان دنیا کا largest producer ہے نیم کا جس میں plantation جو ہے مگر ہم نیم جو کی leaf اور جو اس کی پھلی ہوتی ہے وہ export کرتے ہیں اور اس کا concentrate یا extract یا oil import کرتے ہیں تو اب اسی طرح اگر میں آم کا بتاؤ کہ چونسا آم ہے تو ہم چونسا آم export کرتے ہیں اور اس کا flavor import کرتے ہیں جبکہ آم ہمارا ہے تو یہ اس طرح کی نا ایک لمبی فیرست ہے جو کہ جو کہ ہونے کی ضرورت ہے چلیں جی امین صاحب میں ٹیکسٹائل سیکٹر کے پر بات کرنا چاہوں گے آپ سے ٹیکسٹائل کے اندر ڈینیم کے حوالے سے اور ویلو ایڈیشن کتنا زیادہ ہو رہا ہے دیکھیں وقت کے ساتھ بڑھتے جا رہا ہے کیونکہ دیکھیں اگر بڑھیں گے تو پھر 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 بڑھتی بڑھتی لیکن زیادہ جس پوٹنشل تھا جو ہمارے لئے ایکسپورٹر کو یہی ایک مارکٹ دکھتے تھی اور مارکٹ کون سی ہیں کیا اگر دیکھیں اگر آپ اگر آپ اگر آپ اگر آپ اگر آپ بہت ساری اور مارکٹ سی آپ نے اور جیسے میں آپ بتایا کہ ہمیں ایکسپلور کرنی ہمیں اگزسٹنگ وہی مارکٹ میں جا رہے ہیں ہمیں اور مارکٹ سی ایکسپلور کرنی کی ضرورت ہے دیکھیں دنیا پر ہمیں کپڑا تو ہر جگہ پیانا جاتا ہے دوسری مارکٹ بھی ملی لیکن کلر کمبینیشن ڈیفرن ہوتا ہی جو ریکوارمنٹ آپ مارکٹ پوئنٹ پوئنٹ پاکستان میں ریسنٹ پاس نمی ایکسپو دیکھی اس طریقے سے اور ایونٹ چاہیے اور مارکٹ سنٹ کرنے چاہیے بلکل اور بھی ایونٹ چاہیے جو بھار اگزیبیشن ہوتی اس پر لوگ جاتے ہیں جیسا جرمنی میں بھی ہو رہی ہوتی تو اس پاکستانی کوشش تو پوری کرنے ہوتا لیکن ابھی لاسٹ یو ایس میں ایک اگزیبیشن ہوتی جس کے اندر پانچ کمپنی نے پاکستان سے پاکستان سکتے ہیں اور بھی مارکٹ جیسے میں جو ہے وہ ہماری اپنی پروڈکٹ ہے اس کے اندر کوئی امپورٹ ٹھنگ نہیں ہے جیسے ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ کرتے ہیں تو کیا یہ پورا ایک ہمارا ہی مٹیریل ہے یا اس میں ہمیں راو مٹیریل امپورٹ کرنا پتے ہیں بلکل آپ جیسے ڈینم میں بھی آپ کو فینیشنگ کرنی لیدر کے الگ ہیں اس کے جینز کے الگ ہیں اس کے کلوڈنگ کے الگ ہیں ہر قسم کے جو ہے اس میں ٹویٹمنٹ کے ہوتے ہیں اس کو ٹریٹ کرنا ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں اس کے لئے بہت ساری امپورٹ ہو رہی ہوتی اگر آپ ٹوٹل امپورٹ دیکھ لیں تو چھے سے چھار سے پانچ ارب جسے اگر آپ روم اٹیل کے جیسے اگر اس میں مل جائے تو بہت ساری چیزیں آسان ہو جاتی گے آپ کی کسٹ کم ہو جائے گی تو اس پہ جو اگر ہم اس پہ بات کریں تو پانچ مال سال کے لئے ہر سال کیوں لیگ آتے ہیں پانچ سال کے لئے اگر کسی نے آگے کار کرنا تو اس کو پتا ہے کہ چیزیں آگے پیسے نہیں ہوں گی امپورٹ میں بھی جو چیزیں انیسیزاری آرہی ہیں آپ اس کو ہٹا دیں آپ افورڈ نہیں کر سکتا ہمارا ملک مگر نائنٹی ڈے بعد آپ کو ایکسپورٹ کرنا ہے اچھا اب جو یہ نائنٹی ڈے ہے نائنٹی ڈے کئی دفعہ نہیں بھی ہو پاتا مجھے ایکسپورٹ ہوگا مگر چھے مہینے بعد نہیں ہو سکتا تو پھر ہوتا کیا ہے کہ لوگ یا تو ڈیوٹی دیتے ہیں یا اس تو اس کے حساب سے کیا جائے تو یہ نائنٹی ڈے کب سے چل رہی ہے تو ہمارے پاس یہ فلیکسبلیٹی ہونے چاہیے اور ہر چیز کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو قوانین کو ریویو کرتے رہنا چاہیے کوئی بھی قانون ایسا نہیں جو ہمیشہ کے یہ صحیح رہے بہت حالات بدلتے رہے سرکمسٹینسز موسم الگ ہو رہا ہے اگرکلچر میں تو پھر اسی بات سے شروع کروں گی کہ ٹیکسٹائل کے حوالے سے ہمارے پاس ہوم ٹیکسٹائل کی بڑی ڈیمانڈ ہے اور ہوم ٹیکسٹائل میں پاکستان کی کنزمشن بہت زیادہ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ہوم ٹیکسٹائل کوشش کریں وہی والی باتیں آپ کو لیمیٹ کیوں کریں لیمیٹیشنز تو نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اگر آپ نے چیزیں بڑھانی ہیں بہتری کی طرف جانا ہے تو آپ نے ہر ایونیوز کو دیکھنا ہے جہاں سے آپ کو کچھ نو کچھ مل جائے کہیں نہیں کہیں ایکسپورٹ ہو جائے تاکہ ہم آئی ایم ایف پہ نہ جانا پڑے ہیں میں اور ہم ریزرز ہمارے بڑھتے جائے ریزرز بڑھانے کے یہ طریقہ دوسرا آئی ٹی ہے آئی ٹی سے ریلیٹڈ جو ہے اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے وار فڈنگ پہ اور لوگوں کو سکل دیکھیں ہمارے پاس ینگ پبلیشن ہے اس کو ہم کو کیش کرنے کی ضرورت ہے ان کو سکل دینے کی ضرورت ہے اگر ہم اس کو بہت شورٹ ترم بے اس کو بڑھا سکتے ہیں ہم ٹیکسٹائل کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک ہیوڈ ہمارے ہمارے سامنے انڈسٹریز آتی ہے اور اس میں ایمپلوئیز کی بھی تعداد اچھی خاصی ہوتی ہے آپ کو مشینری چاہیے آپ کو سکل لیبر پوچھنا چاہوں policy rate ابھی 22% دکھائی دے رہا ہے آپ نے ابھی start میں اپنے introduction کے بات ہو سکتا ہے کہ اس بار بڑھنے کے امکانات دکھائی دے رہے ہیں پیٹرولیم پیٹرولیم پیٹرولیٹی ہو سکتی ہے تو کتنا بڑھنے کا امکان آپ کو نظر آتا ہے لوگوں کی رائے ہے کہ ایک سے دو پیسنٹ اور بڑھ سکتا ہے ریٹس ہم انتظار کریں گے policy announcement کا اچھا food کے حوالے سے بات کریں تو lsm کے اوپر کام ہوتا ہے زیادہ یا پھر smes کے اندر زیادہ value added ہوتا وہ دکھائی دے رہے ہیں food زیادہ تر وہ کہیں lsm اور sme کے درمیان میں ہے یعنی کہ ماں سوائے ایک دو کو چھوڑ کے باقی سب جو ہیں وہ large smes ہوں گے جو food export کر رہے ہیں کیونکہ اس میں quality بڑی maintain رکھنا ہوگا quality بہت maintain کرنا مگر اس میں چیزیں ہیں جیسے کئی ایسے ہمارے پاکستانی برینڈ ہیں جو کہ ما شاء اللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور ان کو دینا چاہیے کہ وہ imported spices وغیرہ import کر کے اس کو blend کر کے export کر رہے ہیں جس میں یہ کام ہو رہا ہے اور بہت اچھا ہو رہا ہے گروہ کر رہے ہیں ہر سال اسی طرح ہماری ایک کمپنی ہے جو کہ herbal medicine میں کام کرتی ہے اس نے پاکستان میں فارما انڈسٹری میں سیکنڈ لارجس ایک سپورٹ کی ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے اور اسی طرح ہماری فوٹ کے بھی بڑی کمپنیاں ہیں ان لوگوں نے باہر اپنے سبسیڈری سٹبلش کی ہیں میرے فیکشنگ بلانٹس لگا رہے ہیں تو یہ بھی ایک بڑی امدہ چیز ہے بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہے جس پہ کام ہو رہے اور کئی ایسی کمپنیاں بھی فوٹ کی ہیں جو کہ ایکسپورٹ کر رہی ہیں یعنی لوکل مارکٹ میں دے ہی نہیں رہی تو اسے ایکسپورٹ فوکس ہے تو لوکل مارکٹ میں ان کی ڈیمانڈ ہے نہیں یا پھر وہ چاہتے نہیں کہ لوکل مارکٹ نہیں وہ صرف انہوں نے ایکسپورٹ کو اپنا بنا لیا ہے تو ایکسپورٹ میں فوکس کر رہے تو یہ بہت اچھی بہت خوش آئند بات ہے کہ چھوٹی چھوٹی بہت ساری کمپنی آگئی کہ اپنے نام بھی نہیں سنا ہوگا مگر وہ کام کر رہی ہیں اور بہت اچھا کام کر رہی ہیں بلکہ جو پاکستان کے فوڈ سیکٹر میں چھتیس سال سے بیسٹ ایکسپورٹ ایوارڈ لے رہا تھا بس نے دو سال پہلے پاکستان میں سیل کرنا شروع کیا تو یہ ساری چیزیں بہت اچھی ہیں ابھی جو ہماری اگری ان فوڈ کی اگزیبیشن رہی تھی اس میں چھے سو کے قریب بہار سے لوگ آئے اور جو ٹی ڈی اپ نے اس کی پریس ریلیس کی ہے اس میں ان کو تقریباً چار سو ملین ڈالر کے کانٹریکٹ سائنڈ ہوئے بلکہ میں خود بھی گیا تو اس کو دیکھنے کے لیے تو اس میں بہت اچھی اگزیبیشن تھی اور اس میں بہت اچھا انیشیٹیو ہے یہ جو کے لیا گیا میں بھی ایکسپورٹ ہوتی ہیں پاکستانی ایکسپورٹ جو ہیں وہ بلکل باقی کنٹریز میں جا کے ایکسپورٹ میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور جیسے ایک بڑی ایکسپورٹ ہوتی ہے گلف فود ہے تو اس میں پاکستان کے بڑے تقریباً تمام بڑی کمٹی ہوتی ہیں تو یہ لوگ کر بلکہ جو ایک چیز میں سنگل آؤٹ کروں گا کچھ تین سے چار سال پہلے جب بھی میں پاکستان سے باہر پنک سال دیکھتا تھا پاکستان کے راوہ کسی بھی جگہ سے ہوتا تھا مگر اس پار جو ایگزیویشن بھی تو اس میں کوئی بیس پچیس کمپنیا تھی جو پنک سال پر ہی کام کر رہی تھی اور پنک سال ہے بھی پاکستان دنیا میں پاکستان نہیں ہوتا ہے تو لوگوں نے اس کو فوکس کر کر رہے ہیں تو اس طرح کی جو فوکس جس کی ہمیں ضرورت تھی ماشاءاللہ اس پروڈکٹس ہیں جو آپ بڑھنی جائیں لازمی دیکھیں اگرکلچر سلیٹڈ بھائی گہرے ہیں فوڈ آئٹم اس پہ فوکس کرنی کی ضرورت ان کو انسینٹیو دینی کی ضرورت خاص پر اگری سیکٹر پہ زیادہ ضرورت ہے کیونکہ اس کو ڈیویلپ کرنا ہے تو آپ کو انسینٹیو دینے پڑیں گے اور corporate farming میں جب تک نہیں جائیں جب تک آپ سواییب نہیں کریں گے جب تک آپ سوائیب مائنگ کے حوالے سے بھی اچھا مائنگ مائنگ بھی جیولریز ہیں جو اٹیفیشل جیولریز اس پہ بھی چیم پہ بھی کام کرنی کی ضرورت ہے وہ بھی انسینٹیو ہے اتنے سال کا ٹیکس بینیفیٹ ہے تو انویسٹر تو دیکھ رہا ہوتا ریٹرنز کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اگر اچھے ریٹرنز ملیں گے تو پاکستان میں کیوں نہیں آئے گا امین یسیو صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر لسم کی بات کرتے ہیں تو SMEs کی تعداد کم ہے اس کمپیر لسم ہم دیکھ رہے ہیں کہ SMEs جو ہے وہ تھوڑا سا اور کم ہوتے جا رہے مزید اس کو ہی بڑھانے سے ملک کے اندر ایکسپورٹ سیکٹر یا بزنس ترقی کر سکتے کیونکہ آپ اگر اگر اس کو لونز مل جائے مل جائے کہ گائیڈنس نہیں آپ کس فیل میں جانا ہے آپ پتا ہو چاہیے کیا سکلز ہیں جو سکلز آپ کے پاس ہیں کس سکلز کو آپ کیسے یوز کر سکتے ہیں آپ کو لونز مل جائے تو اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر کام کام لیتے تو آپ خود سوچ لیں کہ جو ینگ جنریشن سوشل میڈیا پہ بہت ساری انترپرنورل میں کام کرتے وے دکھائی دے لیکن اسے تھوڑا سا فزیکل میں یعنی ترس کرنا پڑے گا لوگوں کو ان کو دینا پڑے گا یہ جب تک ہم نہیں کریں گے اور اکرس بورڈ پڑے جائے پڑے سسٹم جب تک آپ سٹرونگ سسٹم نہیں بنائیں گے کوئی بھی چیزیں نہیں ہوں گی تو ہمارے پاس مسئلہ کسی جگہ بھی جائیں آپ کے کام نہیں ہوتے آپ کو پرابلم زور سسٹم دیویلیپ ہو جائے ساری چیزیں کوشش کریں آئی ٹی کتھر سارا جو پیپر وقت سب آئی ٹی کتھر سارا اب تو کام ہی ہے کہ پیپر وقت کہیں بھی نہیں ہوتا اب تو یونیورسٹیز میں ایڈمیشن بھی فیزیکل وے میں نہیں ہوتا سب آئی ٹی کتھر ہی ہے دیجٹل وے میں آن لائن ہی کرنا ہوتا ہے پلس ایک اور چیز جو ایڈ میں میں کہوں گا کہ فائلر اور نون فائلر یہ مزاگ ختم کر دینا چاہیے کیونکہ ہم نے نون فائلر کو انسینٹیف دے رہے ہیں ہم فائلر کو کہہ رہے ہیں آپ ٹیکس دو لیکن ہم نون فائلر کو انسینٹیف دیتے وہ نون فائلر اور ٹیکس نہیں پی کرے یہ سسٹم کہیں دنیا ہمیں لیے ایک بڑی مشکلات اس سینس پہ ہیں کہ اسے فائل بھی کرنا ہے اپنا فائلر بھی ہے اور دوسرا یہ کہ اس کے اوپر ہر سال کوئی بھی بوجھ پڑھ سکتا ہے جس کی کوئی دیفنیشن نہیں ہے لیکن نون فائلر کے لیے ایک چھوٹا سا ہم کہہ سکتے پینلٹی ہے کہ وہ فائلر سے 1% اور آگئے یعنی کہ ایک لاکھ کے جگہ تین لاکھ دے کر چلا جاتا ہے تو یہ تو ایک بڑا ایک ڈسکرمنیشن ہے آپ اس کے اوپر بتائیے بلکل یہ جو ہے یہ بلکل ختم ہونا چاہیے اور گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس کئی سالوں سے یہ ڈاٹا موجود ہے کہ کون عمرہ کرنے گیا کتنی بار گیا کس نے گاڑی خریدی کس نے کیا پراپرٹی خریدی تو یہ تمام لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی ضرور ہے even یہ جو بات ہے کہ ایف بی آر ویلیو ایف بی آر ویلیو کیا ہوتی مارکٹ ویلیو سب پتائے ویلیو کیا تو ایف بی آر ویلیو اس سے کم کیوں ہوں تو یہ سب چیز اندر انوائس انوائس اس کے بعد پھر آپ نے اگری کلچر ٹیکس نہیں کرتے تو اس کی وجہ سے تمام اگری کلچر کو ٹیکس جو نہیں پی کرتے یا کافی نہیں میں بتا تو اس میں دھل ہوتا پی کرنا ہوتا کتنی اکڑ پہ زمین پہ کاش کھٹتے ہیں تو بہت ایسا سسٹم ہی نہیں بنا ہو اس میں کیا کریں گے آپ کوئی کمپیوٹر سسٹم ریسید کاٹ دے دے ریسید کی کیا بائی ہوئے بات اینکم ٹیکس ارننگ پہ ارننگ پہ ٹیکس اینکم ٹیکس میں نہیں تو اس پہ کئی لوگ ان کے پاس پہنچ گئے چودہ پندرہ ایمین پہنچ گئے ان کے پاس یہ نہیں ہو سکتا تو اصل میں جو اگری کلچر انکم ٹیکس کی اگزمشن ہے وہ بلاک منی کو وائٹ کرنے کا سب 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 بڑا سریع ہے اور یہ انفیر بھی ہے اسی طرح سے اور بھی کئی لوگ ہیں جن کو ریال سٹیٹ میں اگزمشن ملی بھی ہے وہ بھی انفیر ہے تو سب کو ایک ٹاپ ٹو بارٹم آپ سب ہے آپ کو ایک فیر ٹیکس سسٹم بنانا ہے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کچھ لوگ ٹیکس دیتے رہے ہیں باقی لوگ گھمچن لیتے رہے تو یہ اس طرح چل نہیں سکتا پھر جو بوجھ ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکس کے تھو پوری مطلب آپ پاکستان میں تنخہدار تقویے پہ 35 سے 37 فیصد ہائیس مارجنل ٹیکس ریٹ ہے اور کوئی انسنٹیو نہیں ہے اس کو پنشن میں انویسٹ کرنے کا اور نہ ہی کوئی سرکاری ایڈوکیشن کچھ بھی نہیں ہے تو یہ چیزیں ختم ہونے کی ضرورت اسی کی وجہ سے لوگ پڑھے لے لوگ مل چھوڑ کے جا رہے رائیٹ تو یہ سلوشن ہے کہ آپ سب سے پہلے ٹیکس بیس پڑھائیں ٹیکس بیس پڑھانے کے لیے ہمارے پاس سسٹیمیٹک موجود ہے تو جب تک F.B.R. کو اوپر سے گوہیڈ نہیں ہوگا تو کام کسے کریں آپ کہتے ہیں F.B.R. سہی ہی اگر ڈیریکشن ملے گی تو کام کرے گا اس کو ڈیریکشن نہیں ملے گی آپ نہیں کریں جبکہ ڈیٹا بیس سارا آپ کے بیس گاڑیوں کو ڈیٹا بیس 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 میٹر گھر پہ رہتے آپ بل آتا ہے گی سارا چھوٹی چھوٹی ملے گی جو ٹی ٹیکس نہیں تھی ہم ہی نہیں کہتے فکس ٹیکس لگا دیں انیچلی ایس تیکس کمپلائن کریں بیس لاکھ انڈس ٹھوٹی اگر کارٹیج انڈس ٹھوز سار بھی لگا دو سو یہ آپ سبسیڈی میں آئل میں لوگوں کو دے سکتے ہیں یہ پیسہ اگر ہمیں ریکاور ہو جاتا ہے ساتھ آٹسو ملین آپ کے اگر بلین بچ جاتے ہیں تو یہ آپ انسینٹیف دے سکتے ہیں لوگوں کو آئل میں جسے ٹائس میں پیٹرول میں سبسیڈی دے سکتے ہیں آپ اگر یہ کلیکشن کریں گے تو کہیں نہیں کہ یہ آپ یوز کر سکتے ہیں اس سے مہنگائی کم ہو سکتی ہے انفلیشن کے اوپر ڈریکٹلی ایک ٹینٹ آ سکتا ہے تو بڑا واقعی ٹیکس کے حوالے سے یہ سسٹیمیٹک بھی کرنے کی ضرورت ہے میں دو سولوشنز ہیں ہمارے پاس اسی چیز کے پر اگین بات کرنا چاہوں گے کہ ایکسپورٹ بڑھانا ہے ٹیکس بیز بڑھانا ہے اور ہماری ڈرمیٹنسز جو آ رہے ہیں تو یہ مل کر ہمارا جو ایک دیفیسٹ ہے جو پورے سال کا ایک ایمپورٹ کے اگینسٹ ہوتا ہے یہ بھی کنٹرول ہو جائے گا اور آٹومیٹک ہمارا ریزروز بڑھتے ہوئے دکھائیں سسٹیمز بھی بنانے نا آپ کو ایمپورٹ ایکسپورٹ پولیسیز بھی آپ کو ایسی بنانی ہے پانک ماہ سال کی اور آپ کے جو آپ کے پاس جیسے شگر کی کتنی ہے آپ کے پاس ڈیمارڈ ہے کتنی سپلائی آپ کو کتنی ضرورت ہے تو اس کے بھی آپ کے پاس نمبرز ہونے چاہیے تو یہ پورا آپ کو ایک ایمپورٹ ایکسپورٹ پولیسیز بھی وہ مانیٹر کرے اس میں پرائیوٹ لوگ چاہیے آپ کو بزنس کمیونٹی سے لوگ چاہیے جو پرائیوٹ لوگ ہیں جو ان کو لے کے آئے تاکہ وہ مانیٹر کریں گے پھر آپ کہتے ہیں کہ انی کو انسینٹیف دے دی جاتے ہیں کسی ایک شخص کو انسینٹیف دے دی جاتا ہے تو یہ بھی تو بات آ جائے گی نا اگر بزنس کمیونٹی سے سارے لوگ رہے ہر جگہ سے میں نے کہا بزنس سے بھی آئے ہر سیکٹر سے آئے جو جس سیکٹر سے اگر اگر اگری کلچر سے ریلیٹڈ بندہ ایکسپٹ ہے اس کو لے کے آئے ہیں میں ہی نہیں کہتا ہوں کہ عام بزنس پین کو لے کے آئے ہیں لیکن ہر سیکٹر سے لے کے آئے ہیں جو سمجھتے ہیں ان لوگوں کو سب چیزوں کو جانتے ہو تو ان کو لے کے آئیں گے تو آپ کی چیزیں بہتر ہوں گی نا آپ دیکھیں ابھی جو انٹیریم گورنمنٹ میں لوگ بندہ ہیں سارے کیپبل بندے ہیں اپنی فیلڈ کی سارے بیسٹ لوگ ہیں تو اس قسم کے لوگ بن سکتے ہیں ان کمیٹیز میں بھی آ سکتے ہیں جو انٹیریم میں آ سکتے ہیں تو اس قسم کی کمیٹیز میں کیوں نہیں آ سکتے ہیں well detailed analysis thank you so much امین یوسف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے حسن صاحب آپ کا ہی بہت بہت شکریہ آج آپ تشریف لائے آج کے دن ہم نے discussion کی جس کے اندر textile سیکٹر کے حوالے سے ایک detail ہم نے بات کی دو that's it اسی نوٹ پر پر پرگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں اجازت اجیاء اللہ حافظ